موسیقی 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 کروارے تو کوالیفیڈ پرسن ہے یا نہیں ہے so these things are very important that you should go to a proper clinic جو پتا ہونے سے میں میڈم گرپیز جیسے میں پوچھ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے کافی لمبے سمیے سے چوڑی رہی ہیں تو آپ کیا کیا سکھاتے ہیں پرسنل پرسنلیٹی دیویلپمنٹ کے لام پر آپ کیا کیا سکھاتے ہیں سب کچھ جو پرسنلیٹی کے اندر آتا ہے وہ گرومنگ ہائیجین بیسک جو ہماری روز کی ریکوائیمنٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر پیکجڈ ہے so پرسنلیٹی مینز کہ not just inner beauty اور outer beauty دونوں ہے آپ کی ایک ہمارے وہاں جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے یا سائکو تھرپی ہم بولتے ہیں وہ بھی پرسنلیٹی دیویلپمنٹ کا ہی پارٹ ہے کیونکہ کس بیکگراؤنڈ سے آپ آتے ہیں آپ کسی وجہ سے ڈپریسٹ ہے یا آپ کا کیا بیکگراؤنڈ ہے یا اس ٹائم آپ کی کیا لائف میں چل رہا ہے وہ سب بھی ہینڈل کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اچھا ہے اس کو نکالنا ہے اور جو آپ کو پریشان کر رہا ہے اس کو ہمیں کس طرح سے ہینڈل کر کے ہم اس کو کور نہیں کر سکتے ہم کو ڈیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو وہ انٹرنل سٹرنٹھ دینی ہے جس سے کہ پھر بہار کا جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر اچھا لگتا ہے اگلا سوال لے لے میرا سوال ارویندر جی سے ہے کہ جیسے میک اوور کا ٹرین بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے آج کل دیکھ رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت زیادہ ہمیں میک اوور کی چیزیں مل رہی ہیں ایسے میں بازار کیا بھومی کا ہے اس کو اور زیادہ بڑھانے میں دیکھیں مارکٹ کا بہت بڑا رول ہے یہ سب پروڈکٹس کو لانے کے لئے کیونکہ ہماری ایڈوٹیزمنٹ میڈیا یہ ساری ایجنسز جو ہیں مارکٹ سے جڑی ہوئی ہیں مارکٹ میں آئے دن پروڈکٹ لینے سے پہلے اس کے بارے میں ایک اچھی جانکاری حاصل کرنی چھے اور جانکاری کے بھی ہمارے پاس بہت سارے زریعے ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس میں کامفوٹیبل ہیں ہمیں کیا چاہیے اور کیا ہماری پرسنالٹی ٹائپ پہ سوٹ کرے گا میک اوور کا مطلب ہے ہمیں اپنے آپ کو اور ریفائن کرنا اور اپنے آپ کو پولیش کرنا تو یہ جتنی چیزیں ہیں بہت ساری چوائسز ہمارے پاس ہیں لیکن وہ کیا چیز ہم اپنے لئے چونتے ہیں وہ ہمارے پر نربھر کرتا ہے ہماری سوچ پہ ہماری سمجھ پہ اور ہماری نولیج پہ کہ ہمیں کتنا معلوم ہے اس کے بارے میں اگلا سوال لے لے میرا گروپیدی جیسے کہ پسنالٹی گروہنگ کے چھوٹے چھوٹے آج کل سینٹس کھل رہے ہیں تو اس میں کیسے ڈیسائیڈ کریں کی کونسا سائی ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا آج کل انٹرنیٹ ہے گوگل ہے سب کچھ ہے لوکل آپ کے میڈیا کے جو جس ڈائل اور یہ وہ آپ کو کتنا انفرمیشن دیتے ہیں آپ کالز کریں ریسرچ کریں اور اپنا دیکھیں کی کونسا ٹریننگ سینٹر جو ہے ان کے پاس بیسٹ ابوبان گروپیدی جو مانا جاتا ہے نا کہ جو اچھا ہے وہاں فیز زیادہ ہوگی ہے نا اور جو ہر آدمی کی جیب تو اجازت نہیں دیتی تو وہاں کیسے پھر وہاں کیا ہماری وائس چوئیس کیا ہونی چاہیے not necessarily کہ جو اگر مہنگا ہوگا تو اچھا ہوگا I think research اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ کس کیا track record ہے کس نے جیادہ successful candidates بنائے ہیں نکالے ہیں اپنی institution سے and we should go with that rather than کہ ان کی فیز زیادہ یا کم ہیں اگر آپ کو وہی پسند ہے جہاں زیادہ ہے تو I think اگر آپ کی affordability کم ہے تو you should go and talk to them because میرے پاس ایسے آتے ہیں students but if they are deserving candidates you are willing to do something for them بالکل اگلا ایک سوال میرا کوششن سیما مہم سے ہے میک اپ کتنا مددگار ہے اور کس میٹکس میں وجن کم آنک ناک بوڑی میں کتنا خرچہ آتا ہے اور اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہے بہت سارے سوال خرچے کی جہاں تک بات ہے یہ کیا آپ کروارو اس پہ ریپن کرتا ہے خرچہ اتنا جیسا لوگوں کو یہ کنسپٹ ہے کہ بہت مہنگی ہوتی ہے کوسمیٹک سرجری یا یہ کلیننگ بہت مہنگی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا اچھا بوٹوکس کئی بتا دیجئے کتنا خرچہ ہوتا ہے بوٹوکس دیکھ لو مطلب ٹین تھاؤزن سے لے کے اگر ہم مانگے چلی شروعات دس ہزار سے ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ جو کام کراتے جاتے ہیں وہ بڑھتا چلا جاتے ہیں لی انگل آپ کسی سمپل ٹریٹمنٹ کے لئے آئے ہیں سکن ٹریٹمنٹ کے لئے آپ کا پانچ ہزار میں بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسا نہیں ہے دیپنز کئی آپ کو کیا پرابلم کیا ہے تو اس کے ہے آپ پانچ ہزار کے کسیمیٹکس لے لیتے ہو آپ ٹی شرٹ لے لیتے ہو اس سے آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے آپ کو ڈی سپین کرنا کوئی اتنا ہوا نہیں ہے مطلب بھر کسی کلی یا اتنا نہیں ہوتا کئی اتنا مہنگا ہے کہ کوئی اص کو آپ کو اپورڈ نہیں کر سکتا ہمومن لوگوں کیونے یہ بنا ہوا ہے نا کہ بھائی کاسمیٹولوجسٹ کے پاس جانا مطلب جیب خرچ ہو جانا پورے خاتم ہو جانا تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں نہیں ایسا کشنی ہوتا ہے دیکھیں پہلے لوگوں کا یہ trend تھا لوگ لڑکیوں کی شادی کرتے تھے وہ کپڑے کھریتے تھے اور یہ سب تھا پر آر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہاں بھی میں لڑکی ٹیک ہونی چاہیے بیسکلی ہے نای ایسا ہے نای ایک آخری سوال نہیں نیلانجرہ میں ہم سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک دائیٹ میں کن چیزوں کی آوستہ ہوتی ہے جس سے کہ ہماری اسکن میں تاجگی اور سندرتہ نکھر کر آئے ایسا ہے فوڈ جو ہم کھاتے ہیں اس میں بہت سارے کامپوننٹس ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے فوڈز ہیں جن میں جیسے زنگ ہے مگنیشم ہے وائٹمن اے ہے بہت ساری چیزیں سکن کے جو سٹرکچر ہے اس میں بہت ساری ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں تو اگر آپ بات کر رہے ہیں سپلیمنٹس کی تو وہ الگ الگ دیپینڈنگ آن دے ریکوائیمنٹ جو ڈیفیشنٹ ہے وہ دیا جا سکتا ہے بہت آدھوائیز ہیلڈی ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ جس میں فروتز ویجیٹیبلز پانی ہوگا یہ سبھی چیزوں کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ہیلڈی سکن کے لئے پوچھے میرے سوال گرپیٹ جیسے ہیں پرسنل گرومنگ سبھی کے لئے ضروری ہے لیکن آج کی ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو ایک میڈل کلاس فارمیلی بھی ہوتی ہے تو ایسے میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے آلویز پرسنل گرومنگ انڈسٹری کے پاس جانا تو ایسے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم پرسنلی ایک اپنے پرسنلی ہنٹ پہ ہم لے کر کے چل سکتے ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو ایک لیبل پہ مینٹین کر کے چلے آئی تینک یہ اپنے اتنا اچھا قویسٹن پوچھا ہے کیونکہ دی ٹو دی سب لوگ تو نہیں جا سکتے اپنے گرومنگ کے لیے دیکھیں امریکہ نے مجھے جو سکھایا کہ گرومنگ اور پرسنل ہائیجین جو اتنی امپورٹنٹ ہے کئی باری انڈیا میں ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہمارا یہاں موسم بہت زیادہ ہوت ٹروپیکل کلائمٹ ہے تو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ پرسنل جو ہم نے اپنی بوڈی کا جو شرائن ہے اس کو صاف رکھنا ہے ہائیجین سب سے زیادہ ضروری ہے گرومنگ سے بھی زیادہ پرسنلٹی سے بھی زیادہ تو باڈی اوڈرز جو ہیں کیونکہ اس ہیٹ میں وہ ہماری پرابلم ہے اور ان کو ڈیل کرنا بال جیسے ہیں you don't need کہ آپ کو ری بانڈنگ کرانی ہے تب ہی آپ اچھے لگیں گے آپ کا اچھی طرح شیمپو ہوا ہے ڈانڈرف نہیں ہے آپ نے ایک پونی ٹیل بھی بنائی ہے تو بھی ٹھیک لگے گا سکن آپ کا صاف ہے آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ میک اپ لگا کے ہی ایری دے ٹو دے نو بڈی کین دو دات سو لک آفٹر یور سکن رات کو میک اپ اتار کے کچھ نائٹ کریم لگا کے سویں صبح اٹھ کے ہمیشہ اس ہائیڈریشن کے لیے کچھ نہ کچھ باہر جانے سے پہلے اتنا سٹرونگ سن ہے ہائیڈریشن مویسٹرائزر لگانا ضروری ہے اس کے اوپر سنسکرین ہنڈرڈ پرسن ضروری ہے اس سے زیادہ میں آپ کو ایمپسائز بھی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے کبھی انڈیا میں سمر نہیں گزارا دو سال پہلے میں نے ایک سمر گزارا اور یہ میرا سیکنڈ سمر ہے اور میرے سکن پہ کتنا ایمپیکٹ ہوا تو سنسکرین کا تو آپ سوچ لیجے کہ آپ کا لانگ ٹرم ایجنگ میں بھی بہت ہیلپ ہوگی کینٹ کے لیے بھی کیونکہ سن دامج ہے حییست دامج گروہ م Küçہ آپ کے پاس چاہے ڈین جولے کپرہ ہے تین جینس اور تین تی شChat سو بھی کافی ہے اے لاغنگ سو ہے اس لاغنگ است جان، آئند youار گروProf گروہم alright گروہم کبھی منہ Sydney عمیلین پڑکس اونین پچ Ef صور گروہم گروہم něمی جن رسی فرو questo بار م any ain or آپ کو بنانا ہے نیلز بنانے ضروری نہیں ہے آپ نے مینیکیور کیا چاہے گھر میں کیا پر فائل کیا ہوئے ٹیڑے میڑے نہیں ہیں گندے نہیں ہیں ٹوز ہینڈ سب کچھ کپڑے سائیں ہیں تو بلکل سوالوں کے دور کو ہم یہی تھامتے اور چلتے چلتے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ فضول خرچی ہے وقت کی مانگ ہے فائنل کومنٹ ارویندر بہت سنگشیب میں ہے نہیں یہ تو ضروری ہے کیونکہ جو چینجز آ رہے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم اپنے اپنے پر توجہ دے تو بہت اچھا ہے خود کو بھی اچھا لگے گا لوگوں کو بھی اچھا لگے گا سیما جی میرا بھی یہی رائے ہے کہ یہ بہت وقت کی ڈیمانڈ ہے اس پر ضرور دیان دینا چاہیے تھوڑی سی فضول خرچی بھی ہے نہیں ہے فضول کرشی نہیں ہے شچی کیا کہیں گے اپنے خود سے پیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے اگر آپ اپنے دوسرے دوستوں پر سپین کرتے ہیں تو خود پہ سپین کریے سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے پر کمفرٹ کو دماغ میں رکھے اور اپنی پرسنالٹی کو دماغ میں رکھے کیا جانا چاہیے نیلانجنا جی جیسے روٹین ہمیں بور کرتا ہے گھر میں کئی مہینوں سے لگے پردے یا سیٹنگ سمیں بور کرتا ہے بور کرتے ہیں کئی بار بریک کے لیے ہم چھٹیوں پر بھی جاتے ہیں گھر کو نئے لکھ دینے کے لیے پینٹ وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی اپنے کو ایک ہی لکھ میں دیکھتے دیکھتے بور بھی ہو جاتے ہیں اور تب لوگ کا پسنالٹی میں میک اوور لازمی ہے ہاں تھوڑا بہت خرچہ ہوتا ہے لیکن اب جب آپ کی جیب کے لحاظ سے بھی پیکجز موجود ہیں تو کمی کہاں ہیں اور دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ ایک چھوٹے سے میک اوور سے زندگی میں ایک انرجی آ جاتی ہے اور ویسے بھی خوبصورت دیکھنا اور دلوں پر چھا جانے کا اپنا ہی لطف ہے اور اگر زندگی جینے کا انداز کچھ یوں ہو کہ خوش رنگ ہے خوش بو ہے مہک نام ہے اس کا برسات کی موسم میں دھنک نام ہے اس کا کیا ناز ہے انداز ہے دمساز ہے وہ تو ایک پھول کی ڈالی ہے لچک نام ہے اس کا میں اپنے سے بھی پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہوں کہ آپ یہاں آئے اور اس چرچہ کا حصہ بنے آڈیمز کا شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے سوالوں کا دور جاری رکھا آپ بھی آسکتے ہیں اسمیتہ میں کیجئے ہمیں ایمیل ہمارا ایمیل آئیڈی ہے اسمیتہ.لس ٹی وی اسے کے ساتھ میں سمینا سمیتہ کی پوری ٹیم کی ساتھ آپ سے لیتے ہوں جازت پھر ملیں گے ایک اور نئے ویشہ کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکر بخت بدل رہا ہے بیدہ وقت کچھ اور تھا آج کا وقت کچھ اور ہے ہم لوگوں نے پیرا ٹھوپنگ کی ہے مان ٹوئینرین کی ہے ہم لوگ شوٹنگ کرتے ہیں موسیقی